موسیقی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تصویب پر لکھیوی کتاب عوارف المعارف پر گفتگو کر رہے ہیں اور آج کا امارا جو عنوان ہے وہ ہے ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک بات ہے اس جگہ پر مصنف صاحب لکھتے ہیں حضرت حسن بسری رامت اللہ علی نے رسول اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ قرآن پاک کی ار ایک آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن اور ہر حرف کے لئے ایک حد ہے اور ہر حد کے لئے ایک مطلع ہے شیخ ابو نجیب سہروردی فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے دریافت کیا کہ اے ابو سعید مطلع سے کیا مراد ہے یعنی مطلع کیا چیز ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اس قوم کیلئے مطلع وہی ہے جس پر وہ عمل کرتی ہے ابو عبید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت حسن رحمت اللہ علیہ کا یہ کول عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنوز کے اس کول کی طرف گیا جس کو حجہ نے شعبہ سے اور شعبہ نے عمر بن مرہ سے اور انہوں نے عبداللہ بن مسود سے روایت کیا ہے کوئی حرف یا کوئی آیت ایسی نہیں کہ اس پر ایک قوم نے عمل نہ کیا یا اس پر ایک قوم انقریب عمل کرنے والی ہے اب سمجھ لینا چاہیے کہ مطلع ایک منارہ ہے جس پر معرفت علم کے ذریعے چڑھا جا سکتا ہے گویا مطلع ایک فہم ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس دل پر کھول دیتا ہے جس کو نور سے بہرا اور ذوک نور سے نصیب ہوتا ہے لوگوں نے زہر و بطن کے معنی میں بھی تعویلات کی ہیں بعض کہتے ہیں کہ زہر لفظ قرآن ہے اور بطن اس کے معنی اور تفسیر بعض نے کہا ہے کہ زہر اس غصے کی صورت جس کے ذریعے خدا انتالہ نے اس کسی قوم پر اپنا عضب فرمائے عضب فرمائے اور عطاب و عقاب سے خبر دی بس اس کا ایک بس اس کا ظاہر تو اس خبر کا پہنچانا کہ جو کچھ اس قوم پر گزری اور اس کا باطن نصیت و تنبیہ ہے اس شخص کے لئے جو اس کی قرآن کرتا ہے اور جو کوئی اس کو سنتا ہے بعض کہتے ہیں کہ ظاہر سے مراد اس کی تنزیل ہے جس پر ایمان و عجب ہے اور باطن سے مراد اس پر عمل کا وجوب ہے بعض کہتے ہیں کہ ظاہر سے مراد اس کی اس طرح تلاوت جس طرح وہ نازل ہوا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و رت ل القرآن ترتیلہ اور باطن کے معنی ہے اس میں تفکر اور تدبر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک کتاب جس میں ہم نے آپ کے طرف اتارا ہے جس یہ کتاب مرکت والی ہے تاکہ اس کی آیتوں میں تدبر سے کام لیں اور وہ لوگ جو دانشمند ہیں نصیت تحصل کریں بعض نے کہا ہے کہ لیکن لی حرف ان حدن یعنی ار حرف کے لئے تلاوت میں ایک عدد اوکاری محصحف سے جو امام ہے تجاوز نہ کرے اور اس سے منقول سے نہ بڑھے جو تفسیر میں موجود ہیں دعا کریں اللہ پاک اس حق کو ادا کرنے کی تجاوز